بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقتباہ راجہ راجہ کیکنگ کچین یوٹیوب چینلی کے ساتھ اور آج میں آپ کے لیے بناماؤں گا وائٹ چکن بلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو انگریڈیانس LAU Stephanie بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے چکن تھائی gerade میں یہ چھوٹے چھوٹے تکلوں میں میں اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ ایک کلو ہے اور رائس تین کاپ رائیس ایسے دین کپ میں نے رائس لیا ہے اور оргانé ایک چھوٹے سائز کا ہمارا ییں وائٹھونین لینا ہے much chicken plough کے لئے very important ہے اور بلیک پیپر زیرہ کارڈمن جو ہے یہ بھی پانچ کارڈمن لیے اور ڈرائی پھرین در پیچھے لیے پلاو مسالہ اور یہ ہے بے لیفز اور یہ ہے اویل ہاف کپ جنگر گالک سالٹ 1 تیبل سپون اور جنگر گالک پیسٹ جو ہے وہ 2 تیبل سپون ہے اور یہ ایک کپ چپ ٹماٹو اور ان چیزوں سے ملکے ہم جو ہے اپنا وائٹ پلاو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو پاٹ ہے وہ پی ہٹ کے لیے ہم نے رکھ لیا تھا اور اب اس کے اندر سٹیٹ وی اویل ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد سٹیٹ وی اس کے اندر اویل ڈال دیں گے اویل ڈال دیں گے آپ نے بلکل برون نہیں کرنا ہے اویل کو جسٹ کوک کرنا ہے اس کو ملڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے سالٹ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سالٹ اور جنگرگالک پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اس کو حوال سا پکا لیں گے اب اس کے اندر انگریڈینٹس شامل کر لیں گے اس کو تھوڑا کوپ کر لیں گے اب اس کے اندر چکن شامل کریں گے چکن کو تھوڑا کوپ کرنے دیں گے اس کے بعد ہم ٹماٹوز ایڈ کریں گے چکن کو روش کرنا ہے اویل کے اندر مسالوں کے اندر اس کے بعد ہم نے ٹماٹوز ایڈ کرنے ٹماٹوز پہلے ایڈ نہیں کرنے کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیں گے اور چکن جو ہے ہمارا روشٹ اچھی طرح سے نہیں ہوگا تو اس بات کا آپ نے چکن دیکھیں ہمارا بلکل روشٹ ہو چکا ہے نائس اور یہ کوک ہو چکا ہے اس کو ہم نکال دیں گے ایک بول میں اور پھر ہم بول میں نکال دیتے ہیں اور اس کا پلاو کا رائس بناتے ہیں پھر دیکھیں یہ وائٹ جو پلاو ہے یہ بہری نائس اور بیٹی فول ریکٹی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پتاند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور میری چینل کو پلیز سسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں بار کو واش کر لیا ہے اور پھر سے پری ہٹ کے لیے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر بٹر ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے جو کپ ہم نے رائس کو میجرمنٹ کیا تھا اسی کپ سے آپ نے 3 کپ پانی لینا ہے کیونکہ رائس کو پہلے ہی ہم نے 1 آور کے لیے بھگو کے رکھ لیا تھا اس لیے پانی کا بہت خیال رکھنا ہے پانی بہت ہی اتیاط سے ڈالنا ہے یہ لیں گے 3 کپ ہو گئے ہمارے اب پانی کو گرم ہنے کا بیٹ کریں گے اور اس کے اندر میں آپ کو ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا بے لیٹس تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا سالٹ زیادہ نہیں تھوڑا سا پانی کو گرم ہنے پانی بوئل ہو چکا ہے اس کے اندر اب رائس ڈال دیں گے یہ لیں جی رائس رائس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے سب رائس اس کے اندر ڈال دیں گے برطن کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے آپ نے یہ بہت ضروری ہے رزق کو زیادہ نہیں کرتے اچھے بندے جو ہوتے ہیں یہ لیں جی اچھے طرح سے کوک ہونے دیں گے اب اس کا ویٹ کرتے ہیں اس کو کوک ہونے کا دیکھیں جی رائس ہمارے جو ہیں وہ ہاف سے زیادہ کوک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جو ہے یہ چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو سپریڈ کر دیں گے اس رائس کے اوپر ایسے اس کے اوپر ایسے سپریڈ کر دیں گے چکن کو ٹھیک ہے جی تھوڑا سے پانی ڈرائی ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے ووٹر جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کو سٹین کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر لڈ رکھ دیتے ہیں اور اس کی آنچ کو بلکل دیمی آنچ میں رکھ دیں گے بلکل سلو کرنا ہے اور تاکہ یہ سٹین سے اس کو دم لگ جائے اور یہ اچھی طرح سے کھلے کھلے رائس بن جائے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور اس کو پانیرہ منت تک دم لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو وائٹ پلاو ہے جیسے ہمیں چاہیے تھا ویسا ہی رڈی ہو چکا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اسے نکال لیں اس کو میکس کر لیں ہم چیتا رسی اور اس کو ایک بلیت میکس کر لیں میکس کر لیں یہ لیں جی بہت مزی کا جو ہے ہمارا پلاو وہ تو رڈی ہے ابھی یہ دیکھیں خوبصور لگا ہے ماشاءاللہ بیٹی ہوئی پلاو ماشاءاللہ ویڈیو کو این تک دیکھنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا پلیس ماشاءاللہ بیٹی ہوئی پلاو ریسپی گھر میں بنائیں اور فالو کریں میری ریسپی کو اپنے پیاروں کو اپنے بچوں کو گھر میں کھلائیں بہت ہی نائس لازیز ریسپی ہے ریلو ٹرائی کریں بیٹی ہوئی پلیس کو ماشاءاللہ لزت سے برپور اور لائٹ سپائسز کے ساتھ بیٹی فل ریسپی ماشاءاللہ